اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہیں ویلکم بیک ٹو ریسپی زبا رزوان رمضان سپیشل ریسپی بریڈ پکوڑا میں آپ کو آج بنانا سکھاؤں گی بریڈ اور آلو کو یوز کرتے ہوئے یہ کریٹیو ریسپی جو ہے وہ بنائی گئی ہے آپ لوگ کے لیے سو لیٹس فائنڈ آؤ کے افتاری میں آپ یہ کیسے بنائیں گے بوائلڈ آلو ہے میرے پاس چار سے پانچ میڈیم سائز کے ابلے ہوئے بھونا ہوا پسا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون گارلک پاورر اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے ون ٹی سپون چکن پاورڈر اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون اور نمک اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون اور آپ نمک کا اندازہ خود بھی کر سکتے ہیں ہرا دنیا میں اس میں ڈالوں گی دو سے تین کھانے کے چمچ املی کا پلپ اس میں جائے گا املی کا گودہ اس میں جائے گا دو سے تین کھانے کے چمچ اور پسی ہوئی ہری مرچیں یعنی کہ ہری مرچوں کو آپ پیس لیجئے وہ پیسٹ اس میں جائے گا ون ٹی سپون بوائل ہوئے آلووں کو آپ کو سب سے پہلے میش کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ کوئی بھی اس میں پیس نہ رہ جائے اور پورے طریقے سے اس کو جو ہے وہ آپ کو میش کر لینا ہے آلو کو میں نے میش کر لیا ہے اب سارے انگریڈنس جو کہ میں نے آپ کو بتائے تھے وہ اس میں ایک ساتھ میں ڈالوں گی مسالے ڈال دیا ہیں ہرہ دھنیا ڈالوں گی املی کا رس ڈالوں گی اور پسی ہوئی ہری مرچے ڈالوں گی پسی ہوئی ہری مرچیں املی کا رس نمک اور کٹی ہوئی لال مرچے ان چار چیزوں کا اندازہ آپ کو خود کرنا پڑے گا تاکہ آپ اپنے حساب سے کھٹائی اور مرچیں اور نمک رکھ سکیں تو اس کو پلیز چیک کر لیجئے گا اور اپنے حساب سے کم زیادہ آپ کر لیجئے گا اس مکسٹر کو تیار کر لیجئے مکس کر لیجئے اور اب باری آتی ہے اس کو ڈبل روٹی کے ساتھ کمبائن کرنے کی ڈبل روٹی کے دو سلائسز آپ لے لیجئے اور کنارے کاٹنے ہیں کنارے یا ڈبل روٹی کا کوئی بھی ایسا حصہ جو کہ میں اس میں الگ کروں گی وہ ضائع نہیں جائے گا بریڈ کرمز بہت اچھے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آپ اسی ریسپی میں تو ویسٹیج جو ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہو رہا کنارے کاٹنے کے بعد آپ کو کوئی بھی راؤنڈ کٹر لینا ہے سرکل اور اس طریقے سے بیچ میں سے کاٹ لینا ہے تو اب یہ جو سرکل والا پارٹ ہے راؤنڈ پارٹ ہے وہ ہم استعمال کریں گے اور جو کنارے ہیں وہ ہم بریڈ کرمز میں یوز کر لیں گے اور گول کاٹنے کے بعد بیچ میں سے ایک اور چھوٹا آپ کو کٹر لے کے کٹنا ہے اور اس طریقے سے آپ کو دونوں پیسز کو ریڈی کر لینا ہے ڈونٹ شیپ کا یہ بنے گا اور اب میں جو ہے وہ باقی کا پروسیس کرنے سے پہلے انڈا جو ہے وہ توڑ کے بیٹ کر رہی ہوں دو انڈے میں نے لے لیا ہے اور ان کو میں پھیٹ رہی ہوں تاکہ میں کوٹنگ جو ہے وہ کر سکوں تو یہاں پہ میرے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ مکسچر میں لگا رہی ہوں پہلا پیس لیجئے ڈبل اوٹی کا اور اس کی اوپر اس طریقے سے آلو کا مکسچر جو ہے وہ آپ کو سپریٹ کرنا ہے لگانا ہے بہت زیادہ مکسچر نہیں لگانا کہ یہ جو ڈبل اوٹی ہے وہ آپس میں جو ہے وہ بند ہی نہ ہو اور بہت پتلا نہیں لگانا بہت کم نہیں لگانا پھر اس کا مزہ نہیں آئے گا تو موڈریٹ اس میں آپ کو مکسچر جو ہے وہ اس کی اوپر اپلائے کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے سائیڈز کو نیٹ رکھنا ہے تاکہ پورے طریقے سے یہ بند ہو سکے اور کہیں سے زیادہ یا کم مکسچر نکل نہ رہا ہو تو اس طریقے سے جو شیپ ہے ڈونٹ کا اسی شیپ کے حساب سے آپ کو یہ مکسچر جو ہے وہ لگانا ہے بیچ میں ساغا خالی ہے تو خالی چھوڑنا ہے پورا نہیں لگانا اور بس جو بیسک اس کا شیپ ہے اس کو فالو کرنا ہے اس طریقے سے لگا لیجئے اور یہ اکھڑے گا نہیں کیونکہ یہ مکسچر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سٹک ہو جائے گا اوپر سے اب آپ کو دوسرا جو حصہ ہے وہ لگانا ہے اور اس طریقے سے ڈونٹ شیپ کا جو ہے وہ بریٹ پکوڑا تیار ہو جائے گا فردر سٹیپس اس کے یہ ہیں کہ آپ کو نیٹ کرنی ہے اس کے ایجز تاکہ اچھے طریقے سے جو پورا مکسچر ہے وہ اندر جو ہے وہ بند ہو جائے اور اب اس کی کوٹنگ کروں گی میں یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا رہی ہوں کہ اس طریقے سے آپ اپنے باقی سارے پکوڑا بریٹ پکوڑا جو ہے وہ تیار کر لیجئے اور پھر ان کو کوٹنگ کر کے ہم فرائے کریں گے تو ڈبل کرنا ہے تو سلائسز بریٹ کے اور مکسٹر کتنا آپ کو یوز کرنا ہوگا وہ آپ کو اندازہ خود ہی ہو جائے گا جب آپ یہ تیار کر رہے ہوں گے تو اب آیا جاتی ہے ڈونٹس کو کوٹ کرنے کی تو یہاں پہ میں سب سے پہلے انڈے میں اس کو ڈالوں گی اور کوٹ کر کے بریٹ کرمز میرے پاس یہاں پہ ہیں اور یہ میں نے انہی کناروں سے بریٹ کو یوز کرتے ہوئے بنائے ہیں جو کہ میں نے سائٹ پک کیے تھے شروع میں تو جیسے کہ میں آپ کو بولا کہ اس ریسپی میں کچھ زائی نہیں ہوگا آپ اسی ریسپی میں اس میں جو آپ نے چیزہ لکھی ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سارے ڈونٹس کو اس طریقے سے کوٹ کرنا ہے انڈے میں پہلے ڈپ کریں گے اور پھر بریٹ کرمز سے ان کو کوٹ کر لیں گے اب میڈیم لو آنچ پہ ان کو فرائے کرنا ہے ویسے تو سارا مکسٹر آلو وغیرہ ڈبل لوٹی پکے ہوئے ہیں صرف کلر دینا ہے تو اس حساب سے آپ ان کو فرائے کر لیجئے اس کو ڈالتے ہی نہیں مکس کرنا یا ٹچ کرنا کیونکہ وہ جو ہے بریٹ کرمز ہیں جو کوٹنگ ہیں وہ الگ ہو سکتے ہیں تو تھوڑی دے بعد میں ان کو فلپ کروں گی اور بہت پیارا گولڈن سا کلر جب آ جائے گا تو ان کو میں نکال لوں گی تو یہ بلکل جو بریٹ پکوڑا ہے یا آپ پوٹیٹو ڈونٹس ان کو بول سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ استاری پہ بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا موسیقی 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 آلو بریٹ پکوڑا بلکل تیار ہے اور بہت پیارا سا گورڈن کلر آیا ہے اب میں دش آؤٹ کروں گی اور پھر فائنل پریزنٹیشن آپ کو کر کے دکھاؤں گی کٹ کے بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ کو نظر آسکے کہ اندر سے جو ہے وہ یہ کیسا تیار ہوا ہے بہت کرسپی اور فریش یہ آپ کے پاس تیار ہوں گے اور آپ ان کو انجوائی کیجئے پھر مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس یہ کیسے بنے موسیقی ضروری نہیں ہے کہ آپ شیپ کو ڈونٹ ہی رکھیں آپ کسی بھی شیپ کو یوز کرتے ہوئے یہ تیار کر سکتے ہیں آپ سکوئر بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں کہ there can be more shapes to it سکوئر ٹائنگل بنا سکتے ہیں اور سائے چیزیں سیم ہیں بس شیپ دیفرنٹ ہے تو یہاں پہ بریٹ پکوڑا بلکل تیار ہے the presentation looks beautiful and taste was amazing you have got to try this اور میں نے آپ کو یہ امفیسائز کیا تھا point کہ کوئی بھی چیز آیا نہیں ہو رہی تو یہاں پہ جو ڈونٹ کی بیچ میں جو میں نے سرکل کٹا تھا راؤنڈ شیپ کٹ کیا تھا اس کو بھی میں نے use کرتے ہوئے ڈبل کرے کے بیچ میں چھوٹا سا مکسچر رکھ کے اس کو بھی میں نے جو ہے وہ بنا لیا ہے تو آپ ہر طریقے سے اس ریسیپی کو completely اپنے حساب سے جو ہے وہ change کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھائی ہوں کہ جو middle portion تھا اس کا جو cut out تھا اس کو بھی میں نے استعمال میں لے کے بائٹ سائزڈ پکوڑا بیٹ پکوڑا تیار کر لیا ہے تو کوئی سا بھی شیپ آپ بنا سکتے ہیں آپ کو اس کو بنانے میں بھی مزہ آئے گا اور کھانے میں تو آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے آلو کے سمو سے تو ہم ہمیشہ ہی کھاتے ہیں this time try something different try بیٹ پکوڑا and i'm sure you will like it تو یہاں پہ اندر سے اس کی شکل ایسی ہے بہت crispy on the outside soft on the inside and amazing flavor do try it and let me know کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور ریسپیز بائی سابرزوان کو like, comment, share, subscribe کیجئے اور بریٹ پکوڑا ٹرائے کیجئے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگی تاکہ میں آپ کو اور بہتر سے بہتر رمضان سے related ریسپیز پروائیڈ کر سکوں اپنا بہت سارا خیال رکھئیے شکریہ